فرینکس ہولی پر مالا بنانے کا آسان طریقہ آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں اس کے لئے میں نے گتے کے دو ٹکڑے لے لیے ہیں اور یہ یلو ایکریلک کلر لیا ہے اور ان گتے کے اوپر میں یلو کلر سے کر لوں گی پینٹ کیونکہ اس کا بیس بنانا بہت ہی جروری ہے آپ اس کے جگہ لیس بھی لے سکتے ہو لیکن تھوڑا گتہ ہارڈ ہوتا ہے ہلکے والا گتہ لیا ہے بہت زیادہ ہارڈ والا نہیں لیا ہے ہم نے اب اس کو ہم یلو کلر سے جلدی سے پینٹ کرتے ہیں اور پھر آگے کا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں ہماری دونوں گتے کی پٹیاں یلو کلر کی ہو چکی ہیں ان کا سائز میں نے بارہ بارہ انچ لیا ہے فرینکس اس کے بعد ہم ان دونوں کو سکھنے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر سیلو ٹیپ سے یا پھر آپ سٹیپل سے جوائنٹ کر لیجئے فرینکس اب میں نے لیس کے ٹکڑے چار اسی کے سائز کے کاٹ لیے ہیں ہم ان کے دونوں طرف لیس لگائیں گے آپ کوئی بھی لیس لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے انٹک کلر کی لیس لی ہے اور گلیو گن کی مدد سے میں ان کے دونوں دونوں طرف یہ لیس چپکا دوں گے اور چپکا کر آپ کو دکھاتی ہو اب فرینکس ہماری لیس لگ چکی ہے اب میں نے ایک فلاور لیا ہے یہ آپ کوئی بھی فلاور لے سکتے ہیں اور تین ٹوپی لی ہیں اور تینوں کو میں نے سٹیپل سے جوائنٹ کر لیا ہے اب سینٹر میں ہم یہ آرٹیفیشل فلاور لگا دیں گے اپنا اور اس کے نیچے ہی ہم یہ تینوں ٹوپی لگا دیں گے یہ بہت ہی اچھا ہمارا بن کر تیار ہو جائے گا اس کے نیچے میں ڈبل ٹیپ لگا رہی ہوں ڈبل ٹیپ کی ساہتہ سے میں نے یہ فول لگا دیا ہے اور اسی کے نیچے ہم تین یا چار چوکلیٹ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے ٹوپی لی ہے یہ میں چھوٹے بچے کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ چوکلیٹ لمبی ہو جائیں گے اور اسے ہم سٹیپل کی مدد سے یہیں پر جوائنٹ کر دیں گے دونوں طرف دو دوپن ہم لگا دیں گے اس کے بعد فرینڈز ہم اپنی کوئی بھی پسند کی ٹوپیز لے لیں گے یہ میں نے سمائلی والا ایک چوکلیٹ کا کوئن لیا ہے جسے گنی بھی بولا جاتا ہے اس کے اوپر یہ گولڈن ریپر ہوتا ہے اندر اس کے چوکلیٹ ہوتی ہے بچے بہت پسند کرتے ہیں یہ میں نے فلاہر کے اوپر ایک سمائلی والا چوکلیٹ لگا دیا ہے یہ آسانی سے ہی گروسری شوپ پر آپ کو گنی والے یہ کوئنز مل جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی من پسند کوئی بھی مینگو یا اورنج ٹوپیز لے لیں گے یہاں پر کچھ مینگو ٹوپیل ہی ہیں اور کچھ اورنج ٹوپیل ہی ہیں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی کینڈی یا ٹوپیز لے لیچیے اور اس کے بعد یہ ہم سب مالا پر چپکانی شروع کریں گے مالا کے اندر ٹوپی کینڈی ڈرائی فروٹ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو بچوں کی من پسند ٹوپیز ہی اس کے اوپر ہم لگا لیں گے اور اس کے ہم کسی بھی سیلو ٹیپ کی سائتہ سے راؤنڈ کر کے یا پھر ڈبل ٹیپ کی سائتہ سے لگا لیں گے میں نے یہاں پر سیلو ٹیپ کو انگلی میں گھما کر گول کر لیا ہے جس سے کی نیچے بھی پیسٹ ہو جائے گی ٹوپی اور اوپر بھی دونوں طرف سے ہم سیلو ٹیپ کی مدد سے اس ٹوپی کو پیسٹ کر لیں گے اور میں یہ ساری ٹوپیاں اسی طرح سے پیسٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کتنی جلدی ہماری مالا بن کر تیار ہو جائے گی تو یہ مالا بنانا بہت ایزی ہے اس ہولی پر آپ بھی بچوں کے لیے اس طرح کی مالا جرور بنائیں اور بھی بہت سارے آئیڈیاز ہمارے چینل پر ہیں وہ بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ہم اسی طرح سے اپنی پوری مالا کو جلدی سے تیار کر لیتے ہیں اور پیچھے اس کے میں نے ایک دھاگا لگا لیا ہے جسے یہ گلے میں پہننے میں آسانی ہوگی دھاگے کو آپ سٹیپلر سے یا پھر گم سے چپکا سکتے ہیں اور ہماری مالا بن کر تیار ہے کچھ ہی منٹوں میں آپ کو یہ مالا کیسی لگی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ڈسکرائب